جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی کہ انڈیا نے بہت سارے جو کینیڈین ڈپلومیٹس ہیں ان کو اپنی کنٹری سے نکال دیا تھا بہت سارا جو کینیڈین سٹاف تھا جو وہاں پر امیگریشن جو ہے جو ویزا غیرہ پروسس کر رہا تھا جو بھی وہاں پر کینیڈا کے ریلیٹڈ جو بھی سٹیڈی پرمیٹ ہے ویزیٹ ویزا ورکمیٹ کچھ بھی تھا جس کے اوپر وہ کام کر رہا تھا تو وہ جو سٹاف ہے وہ نائنٹی پرسن سٹاف تقریباً جو ہے کینیڈا واپس آگیا ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکل ہو رہی ہے جو انڈیا اپلیکنٹس ہیں جو سٹیڈی ویزا اپلائی کر رہے ہیں ورک پرمیٹ یا کوئی بھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے کچھ چند جگہیں ہیں جہاں پر آن لائن ویزا پروسس ہو رہا ہے لیکن وہ بہت لیمیٹڈ ہو جاتا ہے تو کینیڈا نے ہر سال اپنا کوٹا تو پورا کرنا ہے انہوں نے پی آر بہت سان لوگوں دینی ہوتی ہے تو کینیڈا ابھی جو لگ رہے جو پریڈکشنز آ رہی ہیں جو لوگ جو لائیرز ہیں بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہیں یا جو اس فیل سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یا وہی یہی پریڈکشن دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو لوگ یہاں پر لوکل ہیں سٹوڈنٹ ویزا پر ہیں کسی بھی جو ہے ایسے ٹیمپریری سٹیٹس پر ہیں ان کے لیے کینیڈا کوئی آسانی کر سکتا ہے تاکہ جو یہ ہر سال اپلیکیشنز پی آر کی اپروف کرتے ہیں یا جو ہر سال یہ پی آر دیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی کمی نہ آئے جو ان کے ایک نمبرز ان نے سیٹ کی ہوتے ہیں وہ نمبرز تاکہ ان کو وہ میٹ کر پائیں تو یہ جو ہے انڈیا کے جو لوگ نہیں آ پائیں گے ان کی ویسے دیفنیٹلی مشکل تو ہوگی کیونکہ انڈیا سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے تھے لیکن ابھی جو کینیڈا اور انڈیا کی بیٹ میں ٹینشنز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے جو وہاں کے اپلیکنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے جو لوکل یہاں پر کینیڈا میں لوگ ہیں ان کو بڑی آسانی ہوگی وہ اگر ان کے کوئی پوائنٹس وارہ کم ہو رہے ہیں کوئی ایسا مشکل ہو رہے ہیں پی آر میں تو ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے وہ کینیڈا میں پی آر جلدی شاید حاصل کر سکتے ہیں یہ پریڈکشنز آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان سے انڈیا کے بعد پاکستان سے بھی کافی لوگ سٹیڈی پرمیٹ وارہ کے لیے پلائے کرتے تھے یا ویزٹر ویزا کے لیے تو پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی گوڈ نیوز ہو سکتی ہے ویسے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس میں آپ اپنی خوشی منائے لیکن دیفنیٹلی کینیڈا نے انٹرٹین تو کرنا ہے آپ کو کینیڈا نے تو ویزا دینے ہے کہ ایمیگریشن ایمیگریشن فرینڈلی کنٹری ہے اور یہاں پر بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں ان کے ایمیگریشن کی دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں لوگ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہر سال ایک نمبر نے رکھے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے سرٹین نمبر آف جو لوگ ہیں ان کو پی آر دینی ہوتی ہے اور اس میں دیفنیٹلی انڈیا کے بہت سار لوگ ہوتے تھے لیکن اب انڈیا والے نہیں ہیں تو دیفنیٹلی یہ جو لوگ ابھی اپلائی کریں گے پاکستان سے کہیں سے بھی تو ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو جو لوگ پاکستان سے اس وقت اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں سٹیڈی پرمیٹ ہو خان ہو ویزٹر ویزا ہو یا ویزنس ایمیگریشن ہو یا کوئی بھی ویزا ہو آپ کے پاس یہ رائٹ ٹائم ہے آپ اس وقت ضرور اپلائی کریں کیونکہ اس وقت آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اگین آئی ایم سو سوری ٹو جو انڈیا انڈیا کلائنٹس ہیں جو انڈیا سے وہاں سے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ ضرور اس پریشانی میں ہوں کہ انہوں نے اپنے ڈاکمنٹیشن تیار کیونکہ سب کچھ کیا ہوگا لیکن جو کرنٹلی انڈیا کینڈیا کی بیٹ میں ٹینشنز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے اپلیکنٹس انڈیا سے یہاں پر نہیں آ رہے تو کینڈا نے اگین بہت سارے لوگوں کو یہاں پر پی آر دینی ہوتی ہے ہر سال تو کینڈا جو لوکل لوگ ہیں ان کو ان کو ہی دیکھے گا جیسے کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ لوگ باہر سے نہیں آ سکرے تھے تو کینڈا نے جو یہاں پر لوگ تھے جو ویزٹر ویزا پر تھے یا ورک پرمیٹ پر یا سٹیڈی پرمیٹ پر تھے تو ان کی لیے جو ہے پی آر کافی آسان کر دیا تھا کافی لوگوں نے اس وقت جو ہے آپ سمجھیں کی طرح سے لوٹری نکل آئی تھی سب کی کافی لوگوں نے اس میں جو ہے پی آر لی تھی تو یہ ابھی بھی مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب جو یہ حالات پیدا ہوئے انڈیا کینڈا کے بیچ میں اس کی وجہ سے جو لوگ لوکل ہیں یہاں پر ان کی چاہیے اگر کوئی پی آر رہنا مشکل ہے تو وہ آسان ہو سکتی ہے اور جو لوگ ابھی اپلائی کر رہے ہیں پاکستان سے میڈلی سے بنگلہ دیش کاتر کوئی اتوان ان جگہوں سے تو ان کی لیے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اگر کینڈا کا سوچ رہے ہیں اپلائی کرنے کا تو اسے آپ ابھی کینڈا کا اپلائی کریں اور یہاں پر موو ہوں اور یہاں پر جو بھی اچھی اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو گراب کریں آ کر واپس نہ جائیں بہت سار لوکیا کرتے ہیں آ کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں یا پھر اپنے روم میں بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کوئی قدرت کا کرشمہ ہوگا اور ان کا جو ہے کوئی ان کا ورک پرمیٹ یا وزر ویزا جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے نیٹ ورکنگ کرنی پڑتی ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے آپ کو ان پرسن اپلائی کرنا پڑتا ہے آپ کو ریفرنسز بغیرہ دیکھنے پڑتے ہیں آپ کوئی ریفرنس بارہ ہو اس کی طرح آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے نکلنا پڑتا ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے چاول کرنا پڑتا ہے تو آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں کانت اپنے کھلے رکھنے پڑتے ہیں اور اپرچونٹی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جیسی کو اپرچونٹی آئے اس کے اوپر جمپ لگا لیں اس کو پکڑ لیں تو اس طرح سے آپ اپنے ویزٹر ویزا کو یا کوئی بھی تیمپریز سٹیٹس سا اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کینیڈا آتے ہیں تو اپنا ویزا کنورٹ کرنے کی کوشش پوری کیا کریں یہاں پر دیفنیٹلی ویزا پولیسیز بڑی حسان ہے کنورجن جو پولیسیز بڑی حسان ہے اس کے اگر آپ کو کوئی ایسی جوپ اپرچونٹی ملتی ہے کوئی بھی ایسی سٹیپ اگر آپ لیتے ہیں جس پہ جو آپ کے لیے پوزیٹف ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور ضرور لیں اس کو پورا اینڈ تک لے کے جائیں اور اپنے ویزا کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں تینکیو سوم اسلام علیکم